بات چھے فروری دوہزار بائیس کی شام کی ہے سمیتہ قریب سات بجی ایک لڑکا عبداللہ اپنے ساتھی فیزان ارف پرنس کو خائلہ وسطہ میں لے کر تھانہ سیلمپور میں پہنچتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اور اس کا ساتھی فیزان ارف پرنس سنٹرل پارک مین مارکٹ سیلمپور میں بیٹھے تھے کہ مستان گینگ کی دس بارہ لڑکی پارک میں پہنچے جن میں شوئیب ارف مستان فیزان ارف پسٹل اور امان اور باقی کچھ انجان لوگ تھے ان لوگوں نے ان کے ساتھ چھڑا کرنا شروع کر دیا جب عبداللہ اور فیزان نے بیلوک کیا تو ان سبھی لوگوں نے فیزان کو مارنا شروع کر دیا اسی بیچ امان نے اپنی جیب سے چاکو نکالا اور فیزان کی پیچ پر وار کیا بعد میں شوئیب ارف مستان نے امان سے چاکو لے کر فیزان پر بھی حملے کرنے شروع کر دی گروپ کے باقی لوگ بھی فیزان کو مارتے ہیں اور سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس باوت ایک مقدمہ درج ہوا اور جانچ شروع پی ایک پولیس ٹیم جس میں سب انسپیکٹر شیلندر کونسٹیبل جے ویل اور کونسٹیبل نبنیش تھانا تھیاکش سیلمپور کی دیکھ ریکھ میں آس پاس کے علاقے کی سبھی سی سی جی بی کیمرو کی فوٹیج کی گہنتہ سے چانچ کرتے ہیں تکنیکی جانکاری کے ساتھ سراغ لگائے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سنٹھے پاک میں جانے سے پہلے شوئیب ارف مستان اور فیزان ارف دستل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میکر ایک اور واردات کی ہے اس واردات کو بھی تھانا سیلمپور میں درج کیا گیا تھا ادھر پولیس کی چین لگاتار اپنی کھوچ بھی ملگی رہتی ہیں ساتھ فروری دوہزار بیس کو کپ سوچنا کے آدھار پر ٹائر والی کلیا سیلمپور میں دبش کی جاتی ہے اور ایک لڑکا فردین اور ازہر اور فڈی کو گرفتار کیا جاتا ہے پونچتاش کے دوران فردین اور ازہر اپنے اپراد کو سویکار کرتا ہے اور اس کی نشانتی ہی پر کامل کی ایکار کھانے والے ایڑیا میں دبش دیکر، سمیو پرف مونفلی اور آرش کو گرفتار کیا جاتا ہے پونچتاش میں یہ سبھی اپنے اپرادوں کو بیان کرتے ہیں اور ان کے دوارہ بتلائے گئے چھکانے پر دبش دیکر، شوئب پرف مستان اور فیضان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ چودہ پندرہ لڑکوں کا ایک گروپ ہے جس کو یہ لوگ مستان گینگ کے نام سے بلاتے ہیں مستان انگسر گنا ہے یہ لوگ رہا میں چلتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر لوٹ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں کئی بار یہ چاکو اور این کے ٹکڑے سے بھی حملہ کرتے ہیں اتر پوی زلے سے کئی گروہوں کا صفایہ ہونے کے بعد یہ اپنا خود کا ایک گروہ بنانے کی فراق میں تھے لیکن پولس نے ان کے سپنے کو پورا ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا یہ تھا وردی کانندہ کی آواز میں آج کا قصہ خاکی کا